زندگی میں کامیابی کے اصولوں پر میاں عمران احمد نے خوبصورت تحریر لکھی ہے وہ لکھتے ہیں کہ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ خواب دیکھنے کا صحیح وقت کون سا ہوتا ہے آپ کس وقت بڑا فیصلہ کر سکتے ہیں اور آپ کب ڈر اور خوف کا خول توڑ کر مایوسی کے دائرے سے باہر نکل سکتے ہیں نوٹ کر لیجئے کہ جب آپ کے حالات بہت برے ہو جائیں تعلیم ادھوری رہ جائے لوگ مخالفت کرنے لگیں فیملی ساتھ چھوڑ دے غربت سے تنگ آ جائیں امید کا چراغ بجتا جا رہا ہو کوئی سننے والا اور بتانے والا نہ رہا ہو تو سمجھ جائیں کہ یہی وہ صحیح وقت ہے جس میں آپ خواب دیکھ سکتے ہیں بڑے فیصلے کر سکتے ہیں اور ڈر کے خول توڑ سکتے ہیں کامیاب لوگوں کی اکثر کہانیاں ناسازگار حالات ہی سے شروع ہوتی ہیں بڑے خواب مشکل ترین حالات میں دیکھے گئے ہیں بلکہ اگر یوں کہیں کہ بڑے حالات محرومی کے دور میں ہی دیکھے گئے ہیں تو غلط نہیں ہوگا سازگار ماحول تو آپ کو کمفرٹ زون سے باہر نکلنے ہی نہیں دیتا مشکلات کی انتہا آپ کی تکلیف کو اتنا بڑھا دیتی ہے کہ آپ تنگ آ کر ایک بڑا فیصلہ کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور یہی لمحہ آپ کی تقدیر کو بدل کر رکھ دیتا ہے زندگی میں جب فیصلہ کریں تو انتہائی باریک بینی سے تمام پہلوں کو مد نظر رکھ کر کریں اور جب فیصلہ کر لیں تو اس پر کھڑے ہو جائیں پیچھے مت ہٹیں جو رکاوٹیں آئیں ان میں سے راستہ نکالیں واپسی کا سفر مت کریں مشکلات دراصل سیکھنے کی درسگاہیں ہوتی ہیں آپ کا جیسے ہی ان سے سامنا ہوتا ہے کامیابی کے نئے اصول وضع ہونے لگتے ہیں نئے راستے بننے لگتے ہیں نئے افق روشن ہونے لگتے ہیں نئی کومپلیں پھوٹنے لگتی ہیں تازہ ہوا کے جھونکے آپ کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں کائنات تسخیر ہونے کے لیے آپ کے قدموں میں بچھنے لگتی ہے قدرت بھی خوشی سے جھومنے لگتی ہے آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ اللہ نے بغیر مشکلات کے اپنے انبیاء کو بھی نوازا ہو نہیں ایسا کبھی نہیں ہوا قدرت پہلے انہیں مشکلات سے دوچار کرتی ہے اور پھر اس میں سے ہی کامیابی کا راستہ نکالتی ہے خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں زندگی میں اکثر مشکلات کا سامنا رہتا ہے اور وہ ہر بار اس مشکل کو آسانی میں تبدیل کر لیتے ہیں جنہیں صاف ستھرا راستہ مل جائے جس نے کبھی راستے کے کانٹے نہ چنے ہو جس کے آرام اور سکون میں کبھی خلل نہ آیا ہو ایسے شخص کے پاس سکھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا آپ اس کی صحبت میں بیٹھ کر کچھ حاصل نہیں کر سکیں گے مشکل فیصلے مشکل حالات ہی میں کیے جاتے ہیں زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے خطروں کے کھلاڑی بنیں مشکلات کو کامیابی کے مواقع سمجھیں یہی اصل زندگی ہے زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے کچھ اصولوں پر عمل درامت کریں آپ درست راستے کا تعین کر سکیں گے آج آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ کو زندگی میں کس چیز کا جنون ہے اس جنون کے حصول کو خواب بنا لیں زیادہ تر لوگوں کو یہ علم ہی نہیں ہوتا کہ ان کے خواب ہیں کیا انہیں کیا حاصل کرنا ہے اس لیے ساری زندگی ایسے کاموں میں گزار دیتے ہیں جن سے انہیں محبت ہی نہیں ہوتی کام کرنے کا وہ جذبہ ہی پیدا نہیں ہوتا جو کامیابی کی طرف لے جائے ان حالات میں وہ عام سی زندگی تو گزار سکتے ہیں لیکن مثالی اور شاندار زندگی گزارنا ممکن نہیں ہو پاتا کیونکہ جب تک کام آپ کا جنون نہیں بن جاتا آپ کو کام سے عشق نہ ہو جائے تب تک آپ عظمت کا راز نہیں پا سکتے لحظہ سب سے زیادہ محنت یہ جاننے میں کریں کہ آپ کو کس کام میں خوشی ملتی ہے اسی میں اپنا خواب تلاش کریں آپ یہ جان لیں کہ باہر کے حالات آپ کو اس قدر متاثر نہیں کرتے جتنے آپ کے اندر کے حالات یعنی آپ کے خیالات یقین امیدیں اور جذبے آپ کے مستقبل پر اثر انداز ہوتے ہیں دنیا کے تمام کامیاب انسان وقت پر یہ قبول کر لیتے ہیں کہ ہم باہر کے حالات کو جلدی تبدیل نہیں کر سکتے لیکن ہماری ذات اعتماد اور سوچیں ہمارے اختیار میں ضرور ہوتی ہیں اس لیے وہ اپنے اندر کی کائنات کو بہتر کرتے ہیں دنیا کو فتح کرنے کی شروعات وہ خود سے کرتے ہیں ستاروں کا حساب لگانے کی بجائے خود کا احتساب کرتے ہیں کامیابی کا آغاز یہی سے ہوتا ہے اللہ نے دنیا متوازن بنائی ہے قدرت کے بنائے ہوئے چوبیس کھنٹے سب کے لیے ایک جیسے ہیں سورج سب پر ایک جیسا چمکتا ہے رات سب کے لیے ہے اور دن سب کے لیے چڑتا ہے آکسیجن بلا تفریق کے رنگ و نسل سب کو مہیا ہے اسی طرح ہر ایک کی زندگی میں قدرت کامیابی کے برابر مواقع مہیا کرتی ہے جس طرح ہم روز ملنے والی نعمتوں سے بے خبر رہتے ہیں جو قدرت بن مانگے ہماری جھولی میں ڈال رہی ہوتی ہے اسی طرح ہم ان مواقعوں کو بھی نظر انداز کر دیتے ہیں کامیاب لوگوں کی زندگی کے متعلے اور مشاہدے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ فطرت بچپن سے ہی آپ کو اشارے دے رہی ہوتی ہے قدرت کبھی کسی کے مو سے کوئی بات نکلوا کر کبھی کسی حادثے کے ذریعے آپ کو یاد کرواتی ہے کہ آپ کے کچھ خواب ادھورے پڑے ہیں زندگی گزارتے ہوئے ہمیں کبھی ربط محسوس نہیں ہوتا لیکن اگر کبھی رکھ کر ہم ماضی یاد کریں تو قدرت کے اشارے محسوس بھی ہونے لگتے ہیں اور تمام واقعات میں ایک ترتیب بھی نظر آنے لگتی ہے تمام کامیاب لوگوں کو علم ہوتا ہے کہ ہر بندہ ہی بڑا اہم ہے یہ حسن اور حسن خیال سب کے دم سے ہے سب نہیں تو ہم بھی نہیں قدرت کے اشارے آپ کی زندگی کو مانی دیتے ہیں کبھی مت بھولیے کہ بغیر مانی اور مقصد کے زندگی فقط موت ہے زندگی میں اپنی محنت فیصلوں اور ان نتیجوں کو سوالیہ نظروں سے ضرور دیکھیں خود سے سوال کرتے رہیں کہ آپ کی محنت آپ کو کس سمت لے جا رہی ہے کیا آپ بہت بڑی قیمت ادا کر کے بہت چھوٹی اور سستی چیز تو حاصل نہیں کر رہے ہیں کبھی یہ سوچیں کہ میرا مقصد حیات کیا ہے میں اپنی تلاش کو کیا نام دوں میں کہاں کھڑا ہوں مجھے کہاں جانا ہے میری شناخت کیا ہے میری شناخت کیا ہے صدیوں بعد آیا ہوں اور دوبارہ آنے کا موقع بھی نہیں ملنا میں دنیا سے حاصل کیا کرنا چاہتا ہوں اور اس دنیا کو کیا دے کر جا رہا ہوں اگر یہ سوالات آپ کے دل میں پیدا ہوتے ہیں تو آپ مبارک پاک کے مستحق ہیں کیونکہ یہی سوال ہر کامیاب انسان کے دل سے اٹھتے ہیں اور خوابوں کو جنم دیتے ہیں کامیاب لوگ جانتے ہیں کہ اگر اس کا کوئی خواب نہیں ہوگا تو وہ دوسروں کے خوابوں میں فٹ ہو جائے گا اور اپنی اہمیت کھو دے گا آج تھوڑا سا وقت نکالیں خود سے ملیں اور خود سے سوال پوچھیں کہ زندگی کامیاب بن کر گزارنی ہے یا ناکام بن کر اقبال نے ایک جگہ فارسی میں کہا ہے کہ اے زراز زندگی بے گانا خیص از شراب مقصد مستانا خیج اے وہ جو زندگی کے راز سے بے خبر ہے آ تجھے میں بتاؤں کہ زندگی کا راز کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ مقصد کی شراب پی اور پھر جھوم کر اٹھ کھڑا ہو اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنی پوری زندگی کو کھپا دے اسی کا نام زندگی ہے پھر ایک جگہ کہا کہ زندگی جو ہے وہ تو زندگی زندگی نہیں جس میں خلش نہیں کچھ کر گزرنے کی تڑپ نہیں کوئی امنگ نہیں کوئی آرزو نہیں زندگی تو ایسی ہونی چاہیے جیسے تیرے پاؤں کے نیچے آگ لگی ہو تجھے بیٹھنے نہ دے تو سراپہ عمل ہو سراپہ جد و جہد ہو اسی کا نام زندگی ہے انہی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ